سیال کورٹ سے کبر شامل کرتے ہیں جہاں پر حلقہ 45 کے مسیحیوں کا خالد وسیم کی حق میں فیصلہ گاؤں بھندر کے مسیحیوں کی بڑی تعداد نے خالد وسیم سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی اور یقین دہانی کروائی کہ وہ عمران خان کے ویجن اور خالد وسیم کے ساتھ کھڑے ہیں مسیحیوں نے خالد وسیم کی جیت کے لیے خصوصی دعا کی جبکہ قبل ازے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ امید وائب رائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی 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 پنٹالیس محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے مسیحیوں کے وفت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسیحیوں کے ووٹ مخالفین کو شکست سے دوچار کر دیں گے ہماری خدمت معاشرے کے تمام پیسے ہوئے طبقات کے لیے ہیں ترکیاتی کاموں میں ہم پہلے بھی بھر چڑھ کر عوام کے ساتھ تھے اور اب بھی دو قدم آگے ہیں سوئی گیز کی فراہمی میں ہماری خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے مسائل کے حل کے لیے منصوبہ سازی اور حکمت اعملی اپنائی جا رہی ہے خالد وسیم نے مسیحوں کے مطالبات سنے اور جواب میں کہا کہ خواتین کو انرمند بنانے کے لیے مواقع فراہم کرنا ہماری اوپنین ذمہ داری ہے گاؤں بھندر اور دیگر علاقوں کے مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے مسیح وراثرے نے پی ٹی آئی اور خالد وسیم کے حق میں نارے لگائے اور کامیابی کی ایڈوانس گمبارک بات بھی دی